ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب تو آج ایک نئی ویڈیو ہے نیو فریش مارننگ کے ساتھ اور بہت زیادہ تھنڈی ہے ابھی اسے کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہہ رہا ہے ہر طرف اسے بولتے ہیں نا ہندوستان میں فوق چل رہا ہے تو وہی آج دن ہے اور تھنڈی بھی آج کل سے کافی زیادہ ہے اور کافی ہم لوگ کو تو مزا آتا ہے ابھی ہم لوگ نیو ایج کے ہیں اور پانی جیسے کہ ابھی میں نے اس کو ریڈی کیا چالو کیا ہے تھوڑا سا پانی نکلنے کے بعد ہلکا سا تازہ پانی آنے لگتا ہے جو کہ برڈز کو دینے کے لیے ٹھیک ہے باقی رات کے ڈائم سارا ہی باؤل وغیرہ میں دھوک رکھ دیتا ہوں اور کچھ یہ شام کے ڈائم کا سارٹ فوڈ بچا ہوا ہے جو مرگوں کے کام آجائے گا اور یہ ایک فوڈ ہے جو اپنی جاوہ کی چکس وغیرہ نکلے ہیں ان کو ہم دے دیں گے تو پانی دیکھتے ہیں کچھ ابھی نارمل ہوا کے نہیں تو ابھی بھی تھوڑا سا تھنڈا ہے تھوڑا سا اور یہ نارمل ہو جائے اور دیکھ سکتے ہیں سیٹ اپ پورا میں نے رات میں جو ہے کور کر دیتا ہوں پردہ وغیرہ اندر میں نے کوئی بل وغیرہ یوز نہیں کیا ہے اور اس طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک نیو ماشاء اللہ سے کیج ریڈی کر دیا ہے کل یہ دو دن کی محنت ہے اور یہ ایک مرگی کے لیے ایک اور کیج ریڈی ہو گیا ہے اوپر فائبر شیٹ پوری لگ گئی ہے اور اس طرف جو مرگیاں تھیں ابھی اصل میں یہ مرگی قریب سولہ سترہ انڈے دے چکی ہے ابھی تک کڑکی اس نے نہیں لی ہے اوپ سکتا ہے سردی کے لیے سے ریزن ہو کیونکہ ایک دو لوگوں سے پتا کیا وہ بول لے ہیں کہ سردی میں مرگیاں تھوڑا لیٹ کڑک ہوتی ہیں یا ہوتی نہیں ہے تو ابھی تک اس نے اچھے کاسے انڈے دے دی ہے بھی میں اندر چل کے آپ کو دکھاؤں گا باقی جیپنیز بینٹم نے بھی چار پانچ ایک دی ہیں کچھ کچھ دن کا گیپ کر کے دے رہی ہے اور باقی یہ دونوں مرگیاں بھی انڈے دے رہی ہیں ڈیلی جو ہے کبھی تین انڈے کبھی دو انڈے ابھی تک کبھی ایسے نہیں ہو کہ چار انڈے مجھے دیکھنے کو ملے ہو باقی فیزنڈ کی بھی فیمیل صاحب دیکھ سکتے ہیں پوری جو ہے ایڈلٹ ہو گئی ہے میل بھی فول ایڈلٹ ہو گیا ہے اس طرف گسہ ہے ایک فیمیل اس طرف بیٹھی ہے اور اپنا جو گولڈن کا پیئر ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں گولڈن والا پیئر اس طرف ہے یہ پورے بیٹھے ہیں میل فیمیل دونوں اس کے لئے نیسٹ بھی لگا دیا تھا ابھی اس کے ساتھ پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ یہ صرف اندر ہی رہ رہا ہے جو اس طرف والا پورشن بنا ہے جو باہر سے کھلنا ہے یہ ابھی نہیں بن پایا ہے بٹ میری کوشش یہی ہے کہ میں اس کو ریڈی کرلوں یہ والا جو ہے کبوتر والا جب ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہی میں نیسے والا ریڈی کروں گا تو چلیے اب پانی وگرہ رکھ دیتے ہیں برڈز کو پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو ہم پانی وگرہ لے آئے ہیں اپنی چکنز کے لئے اور رات پر میں پانی نکال دیتا ہوں شام کے ٹائم اور جب صبح کے ٹائم پانی رکھوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے جلدی یہ لوگ پانی پینے آئیں گے یہ میں نے پانی کے لئے جگہ ہی بنا دی ہے در پہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ پانی پینے فوراں آئیں گے یہ مرگی میری بہت خوبصورت ہے اس کے لئے میل نہیں مل پا رہا ہے جیپنیز بینٹم کا اور ہاں دوستو ابھی ویڈیو میں آپ کو ایک چیز اور مزدار چیز دکھاؤں گا کچھ اور نئی مرگی آئی ہیں جو کہ جیپنیز بینٹم اور کڑکنات سے کروس ہو کے نکلی ہیں جیپنیز بینٹم فی میل تھی اور کڑکنات میل تھا ان کے پاس اس کے پاس سے لے کے آئے تھے اسی سے لے کے آئے ہیں اور وہ بھی ابھی دکھائیں گے باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ میل بہار آیا ہے اور فولی ایڈلٹ ہو گیا ہے رنگ نیک کا میل اب امید ہے اس کا جلدی ریزلٹ ملے گا باقی پانی وگر اس کا بھی ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کا بھی جو میں نے بنا دیا ہے آپ کو دکھاتا ہوں اس طرف سے تو یہ ایک پیٹی میں نے اس کو بھی لگا دی ہے اور یہاں پہ ان لوگوں کا دم سیف ہو گیا ہے ایک فی میل اوپر چڑی ہے اور یہاں سے کھڑکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اپنا گولڈنگ بھی پیر دیکھے گا تو یہ میں نے دیوال اس کو نیوٹ بھائی جاری لگوا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کو اگر دیکھنا چاہیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جس سے کہ ان کو ایسا لگے گا کہ اور بھی فیزینڈ یہاں پر ہے اس کو بھی پانی رکھ دیتے ہیں یہ والا پیر جب اندر باہر ہونا سٹارٹ ہوگا تو تھوڑا سا یہ ٹھیک رہے گا ابھی ایکٹیف ہیں پورا یہ اور انشاءاللہ بہت جلدی ریڈی کریں گے ہم آپ کو لوگوں کو ویڈیو بنا کے دکھاتے رہیں گے اور جو اور مرگیاں آئی ہیں وہ اس طرف ہیں یہ اپنا پرانا والا پیر ہے اور قریب ہم نے پانچ مرگیاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ دو مرگی بڑی دیکھ رہے ہوں گے باقی یہ دو تین جو چھوٹی ہیں ان کی مدر جیپنیز بینٹم اور میل جو ہے وہ کڑکنات انہوں نے یہ بولا ہے اور سائز ہی بہت چھوٹا ہے ان کا باقی مرگیوں سے اور وہ دونوں مرگیاں جو ہیں اورجنال کڑکنات ہیں جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو ابھی اس کو ہم بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہ رات بھر کی پیاسی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے کر دیا چلیے اب چلتے ہیں برڈز کی طرف اور آپ کو برڈز کو بھی دکھاتے ہیں تو ابھی دوستو دیکھ سکتے ہیں سیٹ اپ کے اندر بھی آ گئے ہیں اور یہ کولونی میں ہم نے چھوڑ دیئے ہیں اپنی بجیز تو بجیز کی بھی آرڈر دے رکھا ہے مٹکیاں انشاءاللہ ایک دن میں آ جائیں تو جیسی مٹکیاں آتی ہیں بیشین میں لگا دیں گے باقی آپ کلر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں اس میں کچھ گری ونگ بھی ہیں کچھ رینبو بھی ہیں جو کہ ابھی تھوڑی سے ان کو تھنڈ وغیرہ لگ رہی ہے اب آج تھنڈا بھی موسم ہے اور اس طرف جو ہے جو ہم اقبال بھائی کے آن سے لے کے آئے تھے کوکٹیل اپنے ساری کوکٹیل ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فان پائٹ اب ان کی دھیری دھیری چھوٹی جو ہے بڑی ہو رہی ہے جب لائے تھا میں بہت ہی چھوٹی تھی بسکل سے اور یہاں پر بھی جو اپنا پیر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے میل آپ کو تکھرا ہوگا یہ لیفت والا میل ہے اور رائیڈ والی فیمیل ہے اور جابا میں بھی بریڈنگ جو ہے چل رہی ہے اسے آپ کو پروگریس دکھائی تھی اب انشاءاللہ ایک آج دن میں پھر سے آپ کو دکھائیں گے چل رہے ہیں اور بھی پیر دیری دیری سیٹ ہو رہے ہیں باقی اس طرف جو ہے اپنا کنور ہے وہ باکس سے فیمیل لگ سکتے ہیں آپ باکس میں گوسی ہے اور نیجے کوکٹیل جو ہے وہ ابھی سیٹ نہیں ہو رہا ہے تو ان کو بھی پانی پہلے رکھ دیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور بھی کیا کیا ہے تو ابھی سب کو رکھ دیا ہے جاوہ کو بھی جو ہے ڈال دیئے ہیں انڈا بریڈ جو میں نے بچایا تھا اور اسی میں چاول مکس کر دیا ہے بھی سکتے ہیں کافی جلدی کھانے آ گئی ہیں اور ان کو اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہے ابھی کسی میں پانچ بچے ہیں کسی میں تین ہیں تو ٹوٹل ابھی ماشاءاللہ سے بیس بچے ہیں پانچ مٹکیوں میں اور میں انڈے رکھے ہیں تو اس سیزن ہو سکتا ہے یہ کالونی جاوہ سے ایک دم فل ہو جائے اور فاکتہ بھی جو ہے فل بریڈنگ موٹ پہ ہے آپ فیمیل کے ساتھ جو ہے میٹنگ کرنے کوشش کر رہا ہے بہت فیمیل کو ابھی میں نے نہیں دیکھا ہے میٹنگ کرتے ہوئے ایکٹیو نہیں ہوئی ہے اور اس طرف بھی کوکٹیل آ گئے تھے بجیز بھی نیچے دانا کھانے آ گئی ہیں تو ابھی ان کو ڈسٹرپ نہیں کریں گے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اگر میں ڈسٹرپ کروں گا ویڈیو بنانے میں تو یہ دانا بانے نہیں کھا پائیں گے اور باقی جو ہے اس طرف باقی کیج ریڈی کرنا ہے سامان سب رکھا ہے انشاءاللہ بوجللی ریڈی ہوگا اور کبوتر والی کا سائد اچھا کاسا ہو گیا ہے نو فٹ ایسے اس کی لیندھ ہے اور گہرائی قریب ساڑھے پانچ سے چھ فٹ ہے اور ہائیڈ میں نے قریب چار فٹ رکھی ہے چار یہ اور نو انچ قریب اندر ہے تو قریب پونے پانچ فٹ ہے آرام سے آپ اندر بھار اور گیٹ آپ لیکھ سکتے ہیں یہاں سے گیٹ بن گیا ہے تو میں اندر ہی سے سیٹ اپ کے اندر سے ہی اس میں دانہ بانی کروں گا مجھے باہر سے ادھر سے جانے کی ضرورت نہیں اور میں جا بھی نہیں باہنگا جب یہ والا کیج یہاں سے ریڈی ہو جائے گا تو ہم ادھر کھڑے ہو کے کبوتر کے سیٹ اپ میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جب جال لگ جائے گا تو یہ بھی بہت اچھا دیکھے گا فیزینڈ جو ہے اندر باہر کر سکے گا اور یہ والے فیزینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر گھونتے ہیں اور جمبرزی ہوتا اندر چلے جاتے ہیں ایسی مرگیوں کا ہے رات کے ڈائم سب اندر بھج جاتی ہیں اور دن میں صبح ہوتے ہی سب باہر نکل آتی ہیں اس میں بھی سیم اسی طریقے سے بنایا ہے جس میں دن بھر جو ہے ادھر مٹی میں یہ لوگ اپنا رہیں گی اور رات کے ڈائم اس میں چلے جائیں گی اور اب کی بار میں نے ایک چینجز کری ہے اس میں چینجز میں نے کیا کری ہے کہ یہاں سے میں نے ایک چھوٹا سا دروازہ دیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جب مجھے انڈا نکالتا رہتا ہے تو مجھے بار بر کیج کے اندر گھسنا پڑتا ہے بہت اس کی وجہ سے میں یہاں سے ہی ان کا انڈا نکال سکتا ہوں آرام سے تو اس بار میں نے یہ ٹھیک کر اور باہر سے پورا دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہے انگل وغیرہ بھی لگائے ہیں اس میں فائبر شیٹ جو ہے دواب نہ لے اس طرح والے مرگیں آپ کو یہاں سے دیکھ رہے ہوں گے تو آپ جتنے بھی مرگیں مرگیاں رہیں گی وہ آپس میں ایک دو فیدے کو دیکھ سکیں گے اس کے برے سے یہ والا سٹ اپ ریڈی کر دیا ہے جالی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے لگ گئی ہے اور یہ اس طرح کا آپ کو مرگی کا سٹ اپ کیسا لگا وہ آپ مجھے کمینڈ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ میں نے کہیں دیکھا نہیں اپنے سے میں نے اس کو ڈیزائن کیا اور میں خود ہی بنا لیتا ہوں کسی کی مجھے ضرور نہیں پڑتی ہے کافیر سالوں سے میں اس برڈز کی لائن میں ہوں تو مجھے آئیڈیا ہو گیا بس مجھے سارے ہی اوزار جتنے بھی ایکوپمنٹ چاہیے ہیں بنانے کے لیے وہ مل جائے تو میں خود ہی سے سب ریڈی کر لیتا ہوں اور اس طرح والا بھی جب ریڈی ہوگا تو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ بہت زیادہ مزا آنے والا ہے آپ کو اس فارم میں میرے اور اوپر والی برڈز کی بھی سائٹ اپ کی آپ کو ویڈیو تریکلر دیتا رہوں گا تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا بہت انٹریسٹنگ لگا ہوگا اگر مزا آئے ہو تو آپ اس کو لائک کریے اور زیادہ زیادہ آپ کمنٹ کرنی کوشش کر رہا کریے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے اور بھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے کا حوصلہ ملے اور میں آپ لوگ کے لیے جلدے جلدی ویڈیو بناتا رہوں تو ازادہ دیئے ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور بھی ایسے مزدار ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ دعویٰ درکھئے گا